اسی طرح سے مسجد میں اگر کوئی آدمی آتا ہے اور اگر کوئی دوسرا عذر اس کے پاس نہیں ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ مسجد میں آکے وہ قبلہ رخ بیٹھے اس لئے کہ قبلہ رخ بیٹھنا یہ افضل مجلس ہے بہتر مجلس ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدَا ہر چیز کے لیے ایک سردار ہوتا ہے وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قُبَالَةِ الْقِبْلَةِ سب سے افضل بیٹھک قبلے کی طرف بیٹھنے والی حیث ہے ایک آدمی قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے یہ سب سے بہتر بیٹھک ہے تو مسجد میں اگر کوئی آدمی آتا ہے اس کو چاہیے کہ مسجد میں آئے قبلہ رخ ہو کے بیٹھے اور ذکر کرتا رہے اس کو امام التبرانی نے اپنی کتاب الاؤسط میں روایت کیا ہے اور السحیحہ اور سید ترغیب میں شیخ الالبانی نے اس کو حسن کہا ہے